السلام علیکم دوستوں دوستو برز ہزاروں اقسام کے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور سب انہیں پسند کرتے ہیں لیکن دنیا میں ایسے پرند بھی پائے جاتے ہیں جن سے سب بھاگتے ہیں اور یہ پرندے کسی کی بھی چاند دے سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھی دنیا میں پائے جانے والے کچھ خطرناک پرندوں کے بارے میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھئے گا نمبر ون ساؤگرن کے سووری دوستو یہ ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پرندہ اس کا وطن پچھتر سے 80 کلوگرام تک کا ہوتا ہے اور ہائٹ پانچ فیٹ تک کی ہوتی ہے اس پرندے کا سب سے خطرناک ہاتھیار اس کی ٹانگیں ہیں اس کے پنج شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں کیونکہ اس کی گک بہت حیوی ہوتی ہے اس کی ایک ایک ہڑیوں تک کو توڑ سکتی ہے اس کے پیر بہت مصبوط ہوتے ہیں اور اس کے پنج تکیباً پانچ انچ تک لمبے ہوتے ہیں دوہزار ساتھ میں اس پرندے کو گینیز بک اوفرڈ ڈیکورڈ نے دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ ہونے کا خطاب دیا تھا نمبر ٹو ایگل دوستو اسے اسمان کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ایگل کی بہت سی اقسام ہیں اس شکاری پرندے کا دلدبہ اسمان اور زمین دونوں جگہ پر ہوتا ہے یہ اپنے شکار کو پانچ کلومیٹر دوسرے ہی دیکھنے کی صلحیت رکھتا ہے یہ اپنے سے کئی بڑے جانوروں پر بھی حملہ کر دیتا ہے جیسے کہ بکڑی لومری وغیرہ کئی بار تو اسے انسانوں پر بھی حملہ کرنے کی حبر آئی ہے جیسے دیکھ کر رونکتے کھڑے ہو چاہتے ہیں پہاڑوں پر موجود بھیر بکڑیوں کو یہ ذرد سے بھی احساس نہیں ہونے دیتا کہ اسمان سے ان کے لئے کتنا بڑا خطرہ آ رہا ہے اگر بھیر بکڑی وزنی ہو اور جسامت میں بڑی ہو تو یہ اپنا دوسر طریقہ اپناتا ہے یہ ان کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیتا ہے پھر ان کے مرنے یا شریف زخمی ہونے کے بعد شکار کرتا ہے اب اگر بات کی چاہیے ان کے انسانوں پر حملہ کرنے کی تو آئے دن ان کے انسانوں پر حملہ کرنے کی حبر آتی رہتی ہے زیرہ تر یہ چھوٹے بچوں کو اپنا شکار بناتی ہیں اب اس ویڈیو میں دیکھئے جہاں ایک ایگل پارک میں بیٹھے اس ننہیں بچے پر حملہ کرتا ہے بچے کی قسمت اچھی تھی کہ وہ کچھ دوری پر جا کر ایگل کے پنجوں سے چھوٹ گیا ورنہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا آپ خود ہی سوچ لیں نمبر 3 ریڈ ٹیل ہوگ دوستوں لال پوچھوالا بات دنیا کے حترناک پرندوں کی فہرس میں آتا ہے یہ باس نورت امریکہ میں پایا جاتا ہے وہ اس کا وزن دو سے چار پاؤنڈ تک کا ہوتا ہے یہ باس زیرہ تر کھولے اسمان میں رہنا پسند کرتے ہیں اس باس کا ہاتھیار اس کی چونچ ہوتی ہے یہ اپنی چونچ سے کسی کو بھی پکڑ لے تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے یہ باس اپنی خونسلے کی بہت حفاظت کرتا ہے نمبر 4 سیگل دوستوں سیگل عام طور پر سمندری کناروں پر شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بہت پیارے اور بھولے بھالے لگتے ہیں لیکن جب شکار کرنے پر آ جائیں تو خطرناک ہو جاتے ہیں ویسے تو یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتے لیکن اگر آپ ان کے علاقے میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے تو یہ وہ کھانے کی چیز آپ سے کھینے سے باس نہیں آئیں گے اور اگر آپ ان کے خونسلے کی طرف چلے جائیں تو یہ سب مل کر آپ پر حملہ کر دیتے ہیں اور جس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے نمبر 5 پٹو ہوئی دوستوں اب آپ سوچیں گے کہ اتنا خوبصورت اور چھوڑا سا دیکھنے والا یہ پرندہ کیسے حضرناک ہو سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ دنیا کا واحد زہریلا پرندہ ہے اس کی خال اور پڑوں پر زہر پایا چاہتا ہے اس پرندی کی تین اقسام ہیں جن میں سے سب سے حضرناک قسم پٹو ہوئی ہے دراصل اس پرندے میں خود کا زہر نہیں ہوتا بلکہ یہ زہر اپنے کیے گئے زہریلے پرندوں سے حاصل کرتا ہے اگر کوئی اسے پکڑ لے تو اسے سرچکرانے جنن اور بہوشی تاری ہونے جسے عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تجربے کے لیے ایک چوہی کو پٹو ہوئی کا چھوٹا سا گوش دیا گیا جس کو کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ہی اس چوہی کی موت ہو گئی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک اس خضرناک پرندے سے کسی بھی انسان کی موت نہیں ہوئی دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ایسی منوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی اور منوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ